مرکزی امام بارکہ گلوستان زارہ میں مجلے سے آزا کا اتمام کیا گیا جس میں زارے ساکر فرق عباس بخاری نے اہل بیعت کے فصائل پیان کی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے تمام امام بارکہوں میں امام حسین علیہ السلام کی صفح ماتم بھی چکی ہے وقت کا اہم تقادہ ہے کہ ہم اطاعت بین المسلمین اخوت اور باچاری کی فضاء کو برقرار رکھتے ہوئے شہید کربلا کا غم منائے امام علی مقام کی طرف سے کربلا کے میدان میں اسلام کی راہ میں دی جانے والی قربانیوں نے دینے آپ کو ایسی ایاد بکشی ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تمام کلمہ گو اپنے اپنے اندار میں نواز شہی رسول کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکتے ہیں کر سید فرق عباس بخاری نے اس موقع پر دختر رسول حضرت فاطمہ تزارہ کی شادت پر تفصیلی روشنی ڈالی تولی چودری عباس تے مومنین کے لیے ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائیں جبکہ اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر میڈم کورتالین ملک دی پی او کیپٹن ریٹائر وائد محبود کی عدیت پر ڈی ایس پی صدر ندیم ملک کی نگرانی میں ہے ایس ایچو سیٹی راجہ فیصل ندیم نے اسکورٹی کے فور پروف انتظامات کار رکھے تھے مرکری امام بارگاہ گلستان ازارہ کے چاروں اطاف دیلی پولیس سبیل پولیس کی باری نفذی تینات کی گئی تھی امام بارگاہ کے مین گیٹ کے باہر وارگ تھو گیٹ نصب کیے گئے تھے اور شریک مجلس ادا کی سخت جانج پرطال عمل درامت کا آخاز کر دیا ترجمان پولیس کے مطابق لاہور میں کٹیگری اے کے چارسو ستاون کٹیگری بی کی دو ازار چھہ سو تس اور کٹیگری سی کی آٹ سو ایک مجالسوں کی جبکہ کٹیگری اے کے سترہ کٹیگری بی کے چوہتر اور کٹیگری سی کے تین لائسنسی جلوس سے نکالے جائیں گے کٹیگری اے کے ستاسی کٹیگری بی کے دو سو چونتیس اور کٹیگری سیٹ 43 خیر لحسنسی جلوس نکلیں گے ترجمان کا کہنا ہے کہ اشورہ محرم الحرام کے دوران گیارہ آزار سے سائد پولیس آفیسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات ہوگے سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کے مطابق محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی فرام کی جائے گی مہاتمی جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے جلوسوں اور مجالس کی چیکنگ کے لیے سپروائسری آفیسر فیلڈ میں مجود رہے سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے روٹس کی سیکیورٹی کیمروں سے لہمہ پا لہمہ نکرانی کی جائے جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی ایس او پیز میں منوان عمل ترامن یقینی بنایا جائے سرقرار لاہور اور اس نے عدایت کیا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے سرچ اینس ویپ آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے ٹریفک کی روائنی برقرار رکھنے کے لیے جامعہ انتظامات کیے جائیں ڈی پیو ننکانہ عزیز کی حدایت پر محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان جاری محرم میں چار سو ستائیس مجالس اور جلوس منقر کیے جائیں گے سلیف علیس ننکانہ محرم میں منقر ہونے والے دو سو اٹھتر مجالس اور ایک سو انچاس جلوسوں پر سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائز اور انجام دے گی مجالس اور جلوسوں پر ایک ہزار آٹھ سو پلیس آفیسرز اور چوان سات سو انچاس والنٹیئرز تائینات کیے جائیں گے ڈی پیو دفتر میں امرچنسی کٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو چوبیس گھنٹے متحرک رہے گا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دیپٹی کمیشنر دفتر میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے صلح بھر میں پانچ سو انہتر سی سی ٹی وی کیمروں کے سریعے مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کی جائے گی سیف سیٹی آتھارٹیز دفتر سے سیٹی ننکانہ کے مرکزی جلوسوں اور مجالس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا ڈی پیو ننکانہ سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ سلیہی پولیس ننکانہ محرم کا ثابتہ اخلاق جاری کر چکی ہے تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام بین المسالک ہم آنکھی اور بھائی چارے کے فروغ کا درس دے ان کا بسید کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی شارنگیسی اور مذہبی منافرت فیلانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا محرم کو پرامن بنانے کے لیے سلیہی پولیس سلیہی انتظامیہ اور تمام دیگر تمام ادارے پر آزم ہیں رحیم جار خان میں محرم الحرام میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے سلیہ بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا رحیم جار خان میں عمران احمد ملک کی اہدائیت پر محرم الحرام کے سلسلے میں سلیہ بھر میں پولیس کی جانب سے فلیگ آپریشن مارچ کیا گیا جس میں سرکل پولیس آفیسرز اور سرکلز کے ایس ایچوز الیٹ فورس ٹریفک پولیس محافظ کارڈ سمیت پولیس کی بھاری نفری شریک ہوئی پولیس فلیگ مارچ کا مقصد شرپسندوں کو پیغام دینے کہ عوام کے محافظ ناکشکوار واقعے سے نپتنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں ری پیو امران احمد کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سکیوٹی کو ہر صورت یقینی بنائیں اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپتا جائے گا محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کی قیادت میں شہر پار میں فلیگ مارچ کیا گیا مزید احوال جانتے ہیں میاں والی سے اشفاق ایمن کی اس ریپورٹ میں محرم الحرام کے پیش نظر میاں والی شہر میں پولیس اور دیگر سیکیوٹی اداروں نے ڈیپٹی کمیشنر میاں والی خالد جوید گرائیہ کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ میں فائر برگیڈ، ریسکیو ون ون ٹو ٹو، سیول ڈیفنس، ریفک پٹرولنگ، ایلیٹ فورس اور پولس کے چاکو چابان دستوں کے علاوہ مسلحنوں جوانوں اور موبیل گاڑیوں نے حصہ لیا مارچ میں ڈیپیو میاں والی، میاں والی شہر کے دونوں تھانوں کے ایس ایچوز اور دیگر پولس افسران بھی شریک تھے اس موقع پر جوانوں سے بات کرتے ہوئے ڈی سی میاں والی نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے علاوہ عظی شہر پسندوں اور قرن شکن اناثر کو باور کرانا ہے کہ اشرہ محرم میں امن آمان کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے ادارے مستعد اور تیار ہیں فلیگ مارچ جہاز چوک میاں والی سے شروع ہو کر بلو خیل روڈ سے عیدگا چوک پہنچا وطہ خیل سے ہوتا ہوا شہر کے مختلف راستوں اور علاقوں سے گزر کر لاری اڈا پر اختتام پذیر ہوا اشفاق احمد روز نیوز میاں والی روز نگر کا سلسلہ آکے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے پیش نظر ڈی پیو سیالکورٹ نے تمام روڈز کا وزٹ کیا اور سیکیورٹی کے تمام انتصامات کا جائزہ لیا جلوسوں اور مچالیس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو بام ڈیسپوجبل سکارڈ رساکار اور سیول ڈیفنس کے اہلکار بھی باقوبی ڈیوٹی سے ننجام دے رہے ہیں ڈی پیو سیالکورٹ حسن اقبال نے ڈی ایسپی سیٹی سرکل تارک ٹوڑی اور مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کے امرہ مرکزی امام بارخاؤں کا دورہ کیا عدد ران سے ملاقات کی اور ان کو فل پروف سیکیورٹی فرام کرنے کی یقین دہانی کروائی گجرات کے ڈاکٹروں نے اپنے مطالفات حکومت کے سامنے رکھ دیئے مطالفات نامانے کی صورت میں ڈاکٹرز نے چومیس جولائی کو ہیلتھ کیئر کمیشن آفیس کے بعد دھرنے کا اندیہ دے دیا مسیح تفصیلات سید عبد علی کی اس ریپورٹ میں پی ایم میں وائی ڈی اے پنجاب کی مرکزی قیادت کا گجرات میں صبحائی کنونشن اور پریس کانفرنس کے دوران بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں چوبیس جولائی کو دھرنہ ہوگا مطالبات منظور نہ ہونے پر آئندہ کا لاحی عمل وضع کریں گے دھرنہ میں بیالیس ازلاق، گیارہ ڈوین اور بیاسی تحصولیوں کی ڈاکٹرز کمیونٹی شرکت کریں گی متعدد مرتبہ حکومت سے مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ ڈاکٹرز کو ریگولر کیا جائے ڈاکٹرز کو مستقل نہ کرنا حکومت کی ناکامی ہے دہاری پر رکھنے کی پالیسی منظور نہیں صدر پی ایم میں پنجاب کرنل گرلام شبیر نے روز میں اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں مزید کہنا تھا چیپ جسٹس کے منظور کردہ کی پی آئی پی آئی پی آئی آلاؤنس فوری طور پر بحال کیے جائیں کیامرا ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز نیوز گجرا ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے کھلی کچھری کا نقاد کیا گیا انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل سننے کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے آئے اسی تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے آسیم باچوا کی اس ریپورٹ میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کی جانب سے شہریوں کو انصاف فرام کرنے اور ان کی دادرسی کے لیے ان کے آفیس میں کھلی کچھری کے انقاد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا کہنا ہے کہ شہری محکمہ پولیس کے اہلکاروں کے متعلق شکایات اور حصول انصاف کے لیے ان کے پاس آ سکتے ہیں ان کے آفیس میں لگنے والی کھلی کچھری میں آنے والے سائلین ان کو میرٹ پر انصاف فرام کرنے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کے بہت سارے گریبنسز ہیں جو تھانے کے لیول پہ حل کبھی کبار نہیں ہو پاتے تو ان کے لیے ایک ایونیو ہے کہ بغیر کسی چٹ سفارش یا ریکمینڈیشن کے ڈیریک میرے آفیس میں آجیں تھانے میں اگر مسئلہ حل نہیں ہوا یا کوئی سیول نیچر کا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسالت سے حل کروا دیں انکوائریز ہیں پولیس کی ہائی ہینڈڈنس ہے لینڈن کے معاملات ہیں کبزوں کے معاملات ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو ایک بیسیکلی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں ایکسیسیبل ہوں کہ مجھے آکے اپنا مسئلہ دیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں فیڈ بیک اور فالو اپ کا میکنزم رکھتے ہیں دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز لہور کی کھلی کے چہری میں آنے والے سائلین کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز لہور نے اپنے آفیس میں کھلی کے چہری میں سائلین کی دادرسی کرنے کی بہت عالی روایت ڈالی ہے ماشاءاللہ سے ڈی آئی جی صاحب ملے ہیں اور انہوں نے ہماری بات سنی ہے بڑی تسلی سے بات سنی ہے ہماری اور فوری طور پر اس پر ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے ٹاؤنشپ جو ہیں ڈی ایس پی صاحب افتخار صاحب انہیں کال کی ہے ہمارے صاحب نے اور انہیں اس پر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے کہایا کہ ان کی بات سنیں اور ان کا مسئلہ حال کروائیں ہم اس پر مطمئن ہیں ماشاءاللہ سے جی کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ انہوں نے جزائے خیر دے جو میرا مسئلہ تھا اس کے رگارڈنگ بھی میں کافی عرصہ جو ہیں نا پولیس سٹیشن اور ڈی ایس پی صاحب کے فاس چکر لگاتا رہا ہوں لیکن انہوں نے میری کوئی سنوائی نہیں کی تو آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈی ای جی صاحب ہیں وہ ان کو انسٹرکشن دیں تو جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس پر تو وہ پورا ہوترے ہیں انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں اب آگے دیکھتے ہیں فردر اس پر کیا عمل درامت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ڈی ای جی آپریشنز لہور ڈاکٹر محمد فیصل کامران کی جانب سے کھلی کے چہری کا انقاط اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے میں حصول انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے والے شہریوں کو وہ انصاف فرام کر سکیں کیمرمین ندیم کوکر کے ساتھ آزم باجوار روس نیوز لہور ڈیسٹیک پولیس آفیسر بھاولنگر نصیب اللہ خان کی جانب سے مینسیپل کمیٹی منچنا فاد میں کھلی کچہری کا نقاط کیا کیا کھلی کچہری میں ڈی پیو نے سائلین کی شکایات سنی اور ان کے میرٹ پر فوری حل کی ادایات چاری کی ڈی پیو نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو انصاف ان کی دہلیس پر پنچانا ہے انہوں نے ہتائیت کی کہ پولیس آفیسرز ان میں اپنی ڈیوٹی امانداری کے ساتھ سر انچام تھے محکمے میں رشوہ تھے خور عملے پر میری کڑی نظر ہے انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے والوں کی پولیس میں کوئی جگہ نہیں انہوں نے مسید کہا کہ سائلین کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلی ہیں کھلی کچہری میں انجمن شہریان اور انجمن تاجران وخلا اور شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی تحریکی آزادی کشمیر کے عظیم کشمیری کمانڈر بورخان مصفر پانی کا آج آٹھ ماہ یوں میں شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا چارہ پاسبان حریت جمع کشمیر کے سر اعتمام شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب کا احوال جانتے ہیں مصفر آباد سے مرسا شہزاد کی اس ریپورٹ میں مقموزہ کشمیر کے نامور کمانڈر عظیم مضامتکار بوران وانی شہید کے آٹھ میں یوں میں شہادت کو آزاد کشمیر بھار میں یوں میں مضامت کے طور پر منایا جا رہا ہے دار الحکومت مظفر آباد کے ختم نبوت چوک چھتر میں 313 کشمیری نوجوانوں کے منظم دستے نے شہید بوران وانی شہدہ جمع کشمیر قومی پرچموں کو قومی طرح پر سلامی پیش کی نوجوانوں نے بوران وانی شہید اور دیگر شہدہ اکرام کو زبردست خراجہ عقیدت پیش کرتے ہوئے مقموزہ کشمیر کے آزادی کے لیے بھارت کے خلاف مضامت کا حلف بھی اٹھایا کشمیری نوجوانوں نے مضامت کے حید اور مقموزہ کشمیر کے نوجوانوں سے زارہ یکجیتی کے لیے دوڑ آزادی کے مقابلے میں شرکت کی نوجوانوں نے شہر کی مرکزی شہرہ پر یادگار شہدہ چھتر سے بوران وانی چوک تک دھوڑ میں حصہ لیا منکتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین پاسبانے حریت جمع کشمیر عزیر احمد غزالی حریت کانفرانس کے رینماع زائد صفی مشتاکل اسلام عثمان علی عشم و دیگر نے کہا کہ بوران مظفروانی کو آٹھ چولائی دوہزار سولہ کو ہارتی فورسز نے شہید کیا مقردین نے کہا کہ پوری کشمیری قوم اپنے سزیم ہیرو مضامتکار مجاہد آزادی کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر آکے پڑیں اور آپ کو بتائیں کہ جنرل اسپتال میعوالی کے درجہ چہارم کے ملازمین غصیشتہ تین مہا کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف ٹیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے سراپہ اتجاج پند کے اسی تفصیلات چاندتے ہیں اشفاق احمد کی اس ریپورٹ میں جنرل اسپتال میعوالی کے درجہ چہارم کے مرد و خواتین ملازمین نے گزشتہ تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر اتجاج کیا اتجاج میں شامل ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں انارے بلند کیے اس موقع پر روز نیوز سے بات کرتے ہوئے ملازمین نے کہا تین ماہ ہو گئے ہیں کوئی بھی انتظامیاں ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کر رہے ہیں کمپنی میں ہم بات کر رہا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن دو دن پھہر جائیں پھر ہم آپ کو تنخواہ بھیج دیں گے آٹھ طریق تک ہماری تنخواہ نہیں ملی ہمارے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ملازمین موجود ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں تو ہماری گزارے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہمارے مطالبات سنیں اور ہمیں ایڈان انٹر پرائز یعنی جنرل اسپیٹل میعوالی سے تنخواہ دل ہمیں تین ماہ کی تنخواہ نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم بہت مشکل میں ہیں ہمارے چولے تھنڈے ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہیز بینڈ بھی نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کے مجبوری کی وجہ سے ہم جہاں کام کر رہے ہیں مہربانی فرما کر ہمیں ایم ایس اور ڈی پی او صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں تنخواہ دلوائی جائیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر صحت پنجاب سیکریٹری ہیلتھ پنجاب ڈی سی میہ والی اور جنرل ہسپتال کے ایم ایس سے فوری تنخواہوں کو جاری کرنے اور ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین کو ریگولر کرنے کا مطالبہ کیا ہے انکانہ صاحب میں اساتحیسہ کے لیے پہلی نیشنل ایکشن ریسارچ کانفرنس کا نقاد کیا کیا کانفرنس میں ملک پار سے ریسرچر اور اساتحیسہ نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں انکانہ صاحب سے تاہیر محمود کانفرنس کے دران ملک پار سے آئے ریسرچر نے ایکشن سرچ پر اپنے اپنے مقالاجات پیش کیے جن پر ماہرین ریسرچ نے اپنی اپنی رائے پیش کی کانفرنس سے اختب کرتے ہو مقررین نے کہا کہ تلیم سمیت تمام شواہہ زندگی میں بہتری اور ترقی کے لیے ایکشن سرچ کا استعمال بہت ضروری ہے سٹوئرنس ہمارے یہاں پر لو انٹریسٹ لیتے ہیں یا پڑھنے میں سست ہیں یہ لو پرپارمر ہیں ایکشن سرچ کے ذریعے تیچر مختلف انٹروینشن ایک ٹیکنک یوز کر سکتا ہے تاکہ وہ سٹوئرنس کی لرننگ اپروف ہو جب تیچر ہمارے اچھے ٹرینڈ ہوں گے اور ویجنری ہوں گے تو اس کا فائدہ ہمارے سٹوئرنس کو کانفرنس کے دوران سوالو جواب کے سیشن میں شرکہ نے مجودہ نظام تلیم اور اصدادزہ کے مسائل اور ان کے حل پر سیر حاصل گفتگو کی کانفرنس کے اکتاب پر مہمانوں ریسرچرز اور متضمین میں یادگاری شیلڈ اور سارٹک پیٹ بھی پیش کیے اس طرح کی تقاریب سے استادزہ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع بلتا ہے تحر محمود روز نیوز ننکانہ صاحب لاہور کے بھاٹی کیٹ حقیم والا بزار میں گھر کی چھت گر گئے ملپے تلے دھب کر تین افراد جہوا کو گئے لاہور میں بھاٹی کیٹ حقیم والا بزار میں موجود ایک گھر کی چھت گر گئی جس سے ملپے تلے دھب کر تین افراد جہوا کو گئے واقع کی طلاح پر ریس کیو دھبل وان ڈبل ٹو اور پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی ریس کیو ٹیم نے ملپے تلے دھبے افراد کو نکال لیا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں لاہور کے بھاٹی کیٹ حقیم والا بزار میں گھر کی چھت گر گئی ملپے تلے دھب کر تین افراد جہوا پاک لاہور میں بھاٹی کیٹ حقیم والا بزار میں موجود ایک گھر کی چھت گر گئی جس سے ملپے تلے دھب کر تین افراد جہوا پاک ہو گئے واقع کی طلاح پر ریس کیو دھبل وان ڈبل ٹو اور پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی ریس کیو ٹیم نے ملپے تلے دھبے افراد کو نکال لیا ریہ جہلا میں کالا دیو کے مقام پر دو بھائی دھوب کر جہوا پاک ہو گئے ریہ جہلا میں کالا دیو کے مقام پر دو بھائی بیس سالہ عثمان اور اٹھارہ سالہ سالم تراکی کے دوران پانی کی تیس لہروں کی نصر ہو گئے ریس کیو کی امتادی ٹیم پر وقت نہ پہنچ سکی مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بھائی کو مرتاج حب کے ایک کو ناسک حالت میں نکال کر اسپطال منتقل کیا جہاں وہ جہاں بھر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا جعفر آباد میں طلاب میں ٹوب کر خاتون چاہباک تین گھنٹے تلاش کے بعد ناش پرابند جعفر آباد کے علاقے حبیب اللہ موڑ کے قریب خاتون طلاب میں گر کر جہاں بھاک ہو گئی عرصہ کے مطابق خاتون پانی بھرنے سے طلاب گئی تھی اور پاؤں سلکھ ہونے پر وہ طلاب میں گر گئی طلاب گہرہ ہونے کی وجہ سے ناش نکالنے میں دشواری کا سامنا رہا تین گھنٹے کے بعد ناش کو پرابند کیا گیا ناش خار پہنچنے پر کہرام مچ گیا عرصہ نے قانونی کاروائی کے لیے ناش کو اسپطال منتقل کرنے سے انکال کر دیا بنو میں ٹریفک حادثہ کوچ اور کار میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد شدید سخمی ہو گئے بنو کے تھانہ بکہ خیل آلیس اسٹیشن کے سامنے کوچ اور کار میں تصادم ہوا حادثے میں دو افراد شدید سخمی ہو گئے پولیس کے مطابق سخمیوں کو ٹی بی امتحاد کے لیے ڈیسٹک ہیڈ پارٹر ہسپطال بنو منتقل کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ کار کے رونگ سائٹ سے آنے کے بائیس پیش آیا تھانہ صدر سے آلکوٹ کی حدود میں معمولی تلخ کلامی پر ایک شخص قتل تھانہ صدر سے آلکوٹ کی حدود میں معمولی تلخ کلامی پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا دو افراد کے مابین معمولی تلخ کلامی ہوئی جس پر ایک شخص نے دوسرے شخص پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اور خود فرار ہو گیا فائر لگنے والے شخص کو اسپطال پنچایا گیا مکر وہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول نوائی کاؤں راجہ حرپال کا رہائشی اور ایک بچے کا باب تھا پولیس نے پوست مارڈم کے بعد تفتیش کا آخاز کر دیا واقعی کی تحقیقات کے لیے پولیس نے جائے وقوع کا جائزہ لیا یہاں وقت تو ایک پریک کا مارس آتی رہی ہے نالہ خورت میں مپینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گریفتار جبکہ تین فرار ہو گئے دو مرسائکلوں پر سوار پانچ مسلح ڈاکو کو پولیس نے اٹھائی سے پن ایل کے قریب اکنے کا اشارہ کیا تو ڈاکو نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دو ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ایک زخمی ڈاکو ساتھ سے زائد مقام قدمات میں مطلوق تھا جبکہ دوسرا ڈاکو دس سے زائد سنگین جرائی میں ملویستا گریفتار ڈاکو سے پورسائیکل پرس اور اسلحہ پرامد ہوا فرار ڈاکو کی تلاش جاری زخمی ڈاکو کو پولیس کا سٹیڈی میں علاج کے لیے اسپتال منتقیل کیا گیا ہے ٹی پیو کی حدایت پر حرم الحرام میں سکیورٹی کے پیشن اثر پولیس کی جانب سے پھول نخر میں سارچ اپریشن تین ڈاکو سمیت سولہ ملزمان قریفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ پمپ ایکشن رائیفل اور منشیات پرامد کر کے مقدمات درج کر لیا گیا ہے سنگین مقدمات میں مطلوب اے اور پی اٹھاکری کے دو اشتہاریوں کو قریفتار کیا گیا ہے سارچ اپریشن ٹی ایس پی پتوکی کی سرپرائی میں پولیس کی بھاری نفری الیٹ فورس اور لیڈی ستاف پر مشتمل ٹیمز نے کیا اپریشن کے دوران تیس گھروں کی چیکنگ کی گئی جبکہ نوے سے سائد افراد سے پوچھ کچھ کی گئی ٹی پیو کا کہنا ہے کہ سارچ اپریشن کا مقصد سنگین جرائیم میں ملویس ملزمان کی گریفتاری اور محارم الحرام میں امن امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے پاک پتن کے نیچی اسپتال میں پیدا ہونے والی بچی نرسز نے مپینہ طور پر فروخت کر دی نرسز کے خلاف و قدمہ درج کر لیا کیا چاکہ تالیس ایس پی کی خاتون خانہ کے خان پیٹی پیدا ہوئی اسپتال کی نرسز نے بچی غائب کر دی اور فالت ہے ان کو بتایا کہ بچی لہور میں سیر علاج ہے مقوی بچی کی والدہ کے مطابق نرسز نے بچی کو لہور میں فروخت کر دی ہے نرسز ہمیں ایک لاکھ روپے دے کر خاموش کرانا چاہتی تھی بچی کی گمشودگی کی درخواست ہے دینے پر بھی ہمیں سنگی نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اہلی علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری بچی کو جلد برامت کرایا جائے ارنالہ سرکل مولیس کی جرائیم پیشہ افراد کے خلاف کارفائی چاری تین ڈھاکو اور دو منشیات فروش کریفتار مسیح تفصیلات جانتے ہیں عبدالجبار خان کی اس ریپورٹ میں رنالہ جرائیم کی روک تھام اور منشیات فروشوں کے خلاف رنالہ سرکل پلیس کی چوبیس گھنٹوں میں ایچ پی رنالہ سرکل ادنانگل کی سرباہی میں مختلف کاروائیاں جن میں متدر ڈکیٹ گینگ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے پہلے مبینہ پلیس مقابلے میں تھانہ صدر پلیس نے دس وانیل کے قریب شہری سے موٹسیکل اور نگدی چھین کے فرار ہونے والے ڈکیٹ گینگ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ڈکیٹ کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا موظم کی شناخت سلطان کے نام سے ہوئی جس نے پندرہ سے زائد وارداتوں کا انکشابی کیا جبکہ دوسرا پلیس مقابلہ تیرا وانیل روڈ پر شہریوں کو لوٹنے والے ڈکیٹ گینگ کے ساتھ ہوا پلیس کے بروقت پہنچنے پر ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فصلوں میں گھوز گئے چھ گھنٹے کے طویل اپریشن کے بعد دونوں ڈاکووں کو اسلا سمیت پلیس نے گرفتار کر لیا جبکہ تھانا سٹی پلیس نے سچو ملک ارشد کی سرباہی میں کاروائی کرتے ہوئے دو منشاہ فروشوں عمر فاروق اور شاہداری کو گرفتار کر کے تین کلو چار سو گرام چس برامت کر لی جبکہ گزشتہ روز تھانا سٹی پلیس نے ایک چور گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے سات عدد موڈ سیکلیں اور ایک عدد ملوڈر رکشب رامت کروایا اور ان کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ عبدالجبار خان روز نیوز ارنالہ خورد حاصل پور میں دھانا سٹی کی حدود میں کرانہ سٹور پر ڈکیٹی کی وارتات ٹاکو کی فائرنگ سے دکان دار زخمی ہو گیا حاصل پور دھانا سٹی کی حدود میں درپار روڈ پر واقعہ کرانہ سٹور پور ڈکیٹی کی وارتات کے دوران ڈکو کان پوائنٹ پر دکان دار سے سات لاکھ روپے نکتی چین کر فرار ہو گئے دوران ڈکیٹی مسائمت پر ڈکو کی فائرنگ سے دکان دار شدید زخمی اوکی آر ایس کیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی دکان دار کو ٹیبی امتاد فرام کرنے کے بعد اسپتال منتقل کیا واقعی کی اطلاع پر متلکہ تانا سٹی کی والیس موقع پر پہنچ گئی اور کاروائی برسگیر پاکو ہن کے عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان بھاؤ کے مزار پر دس روزہ تقریبات کا آخاز تقریبات میں شرکت کے لیے سائرین کی آمد کا سلسلہ جاری مزید احوال جانتے ہیں احمد پور سیال سے کاشف آباس کی اس ریپورٹ پہ برسگیر پاکو ہن کے عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان بھاؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر شہدہ کربلا کی یاد میں دس روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے نہ صرف ملک کے طول و عرض بلکہ بحرون ممالک سے بھی ظاہرین اور عقیدت مند مزار بھاؤ پر حاضری دے رہے ہیں اور فلسفہ شہادت کی روشنی میں زنگیاں بسر کرنے کا درس حاصل کر رہے ہیں بھاؤ کی نگری میں قرآن خانی اور ذکر و اذکار کی معافل بھی سجائی جا رہی ہیں تقریبات کی چینوے سی سی ٹی وی کیمرو سے منیٹرنگ کی جا رہی ہے چینہ جپٹی اور جیب کتری کے واقعات کو روکنے اور ظاہرین کی سکوٹی کے بھی فول پروپ انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ ایک سو چالیس رضاکاران کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کیمرامین پرویز اقبال کے ساتھ کاشف حواس روز نیوز احمد پور سیاد روز نکر سے آج کے لیے اتنے ہی دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی